موسیقی 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 ایک آکار نہیں ہوتا ستھے کو تو ہم خوب جانتے ہیں کتابوں بھی پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ستھے ہمارے ساتھ ستھے ہم سے دور ہی رہتا ہے ستھے کو ہم دیکھتے ہیں اس کا درس ماتر ہوتے رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھلتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا مانا کی ستھے یہی ہے لیکن ستھے سے ہم ایک آکار نہیں ہو پاتے اس سے افتادات کیا وجہ ہے جان بوجھ کرتے ہی کوئی وجہ ہے لیکن آج تو مجھے یہی بتانے دیجئے کس کی پارشو سنی کیا ہے کہ یہ چیز سہج میں ہوتی ہے کس کرنے سے ہوتی نہیں اپنے آپ سے ہوتی ہے اور یہی ہونے والی یہ نیا دائمینشن کھلنے ہی والا ہے اور وہ کیونکہ آپ کے خوش میں ہونے والا ہے اس لیے کسی کو اس کے بارے میں کہنے مجھے آپ کو گروہ گروہ نہیں مانا دیں مہربانی کریں میں تو ماں ہوں ماں تو بچے کی چرن بھی دھوتی ہے اس کو نہ لاتی ہے اس کو پیار کرتی ہے وہ صرف دیتی ہی رہتی ہے وہ کچھ چاہتی نہیں کچھ مانگتی ہے وہ بس کس پریم ہی کرتی ہے اس کو چاہے مارو پیٹو اس کی دلدشہ کرو لیکن وہ پریم میں ہی رہتی ہے اور جب آپ کو بھی تاجنا لیتی ہے وہ بھی پریم ہی نہیں سبھی کس پریم ہی میں ہو رہا ہے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کس تکارے کریں اندر تکارے کریں جو بھی شان تو سرون پھر آپ کو کچھ کہنا نہیں ہوگا میں تو کچھ کرنا نہیں ہوگا مجھے اپنے آپ جیسے کس تکیر کے کرن اپنے آپ کس تکار میں پھیل کر کے یہ سوشتی میں اپنا جال پھیلا کر کے آپ کو جیوندان دیتے ہیں اسے پرکار یہ پریم بھی پھیل کر آپ کے اندر بھوچیا اور آپ کے اندر جا کر کے وہ کالیت کر دیتا ہے کچھ کرنے کا نہیں یہی سوہج ہے اور یہی موکش ہے آپ لوگوں کو کسی تارات کو بھی کر بڑی خوشیت ہی ہے یہ اس دیش میں اس نے پریشانیاں ہرتے ہوئے بھی من ششانسی کے کھوش بھی آنم سے کھوش سب کے کھکانے تر پہنچنا چاہتے ہیں گلک کھکانے نہیں جاتا ہے یہ بڑی بھاری پاک یہ بھی پور جنم کے سنچے تھے چو آج آپ کے ہاں پہ اس کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹی کی کہانی بتاؤں گی ایک بار نل نے کلی کو پکل لیا تھا نل کو آپ جانتے ہیں راجہ نل ہندوستان میں تو اتنا ایسپلیشن کرنا نہیں پڑتا سب جو جانتے ہیں کلی کو پکل لیا تھا اور کلی سے کہا کہ آؤ میں تمہاری گردن ایسی مرور دیتا ہوں کہ پھر سے تم جیدی تم نے مرے ساتھ بڑی بڑی چھلنا ہے کلی میں سوچا کہ اب کوئی بچاؤں ہے نہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھے تو مجھے مار ڈالو مجھے کوئی حرز نہیں ہے لیکن تم میری مہیمہ تو کلیوگی کی مہیمہ سے تب تو مجھے نہیں مار یا مہیمہ ہے اچھا بتا کہ یہ مہیمہ ہے کہ کلیوگ میں ہوں آج ان پہاڑوں میں کندروں میں بھومنے والے رشین ہوزتے ہوئے تراہی تراہی سبتے ہوئے بھٹک وہ کلیوگ میں ہی ایک تربتہ دھان سابان ہی جن بن کر کے ترہتی میں آئیں گے سنت بن کر کے اور وہ پار ہوں اسی یوگ میں جہاں کہ ہاں ہاں کار کلیوگ کی مہیمہ ہے اگر تم چاہو تو مجھے خط کر دو لیکن ان سب کا سو اور وہی بات آج ساکھ ساتھ مجھے دیت گئے کہ وہ سمجھ آگا ہے اسی کلیوگ میں ہی یہ کاری ہونے والا ہے کیا ہی تر جائے کی جیمانی میں آج بھی دالے کے ساتھ کہہ سکتے ہو اس پہلے بھی کہا ہے سیوائے سوہجوں کے کسی بھی کیسے چھیک نہیں ساری جیمانیہ انباریشن سے کیسے چھیک ہوں سکتے ہو اجکتر لیکن بیماریوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں یہ نہ چاہیے ابھی تو دکٹر تہلے تجار کرنے ہیں تہلے دکٹر تجار ہو جائے ایک ہزار ایسے دکٹر ہو جائے بس بہر اس کے لئے آپ کو دکٹر بھی پاس کرنا نہیں ہو کیونکہ یہاں پہ ایسے ہاتھ کرنا ہے اور ایسے ہاتھ کرنا ہے اور دون ہاتھ کرنا ہے ایسے ہاتھ کرنا ہے ان کو بھمالینا ہے کام ختم اشارے پہ ناتے گی ساری پرکٹی جب آپ کے اندل سے ایک ہی بہنے لگے گی آپ کو آشتری ہو کتنے سہج میں ہی آپ یہ کارے کو کر سکتے ہیں بہت بھی سہج میں اور آپ کو اپنے اوپر آشتری ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ماتا جی ہم تو بڑے پاپی ہیں ہمیں کیسے ہوں سکتا ہے میں نے کہا میرے سامنے ہمیں اپنے ہی سکتے ہیں کوئی بچہ اپنے ماں سے جا کے کہے کہ ماں بہت پاپی ہوں ہے تو ماں صرف ہوئے گی اور کوئی ہی ہے ایسی میرے آگے نہیں کرو ایسا کونسا تمہارا پاپ ہے جو میں نے کھا سکتا ہے ایسی کونسی تمہارے دنڈی بات ہے جو میں شوشن لے گا ایسی کونسی برگھٹنا ہے جو میرے پیٹھ میں نہیں آسکتا ایسا بھی چیز کو سماسکتا ماں کی شکتی ہے کی پرچنی نہیں اس کو مللکا تم کو پاپی ہو کون پاپ کسی کے اندر جنگلی ہو جاتا ہے کسی کے اندر نیر سکتا ہے کیسے جن آپ اس کو دور پڑھتے ہیں جن آپ کا وہ راستہ شروع ہو جاتا ہے پب محنت کریں بہت سے لوگ بغیر محنت کے ہی سٹیری ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ایک آئی میں امریکہ سے ہم نے بہت کارے کرتے ہیں ایک ہی بار میں تہنج میں تو پہنج بہت سے لوگ دعوی 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 سہج ہو جاتے ہیں وہ ایک بار پارن جاتے ہیں کہ کبھی نہیں ان کو پرابلم ہوتا وہ وہ اس کی جنگل آتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کی جو پارن جاتے ہیں لیکن پھر پکڑتے ہیں پھر پارن جاتے ہیں پھر پکڑتے ہیں ابھی ایک میرے ناتپن کی بابا جشنی لے تھے آتی ساتھ انہوں چرن اسے چلے ماتا جی میرا آجیا چکر اور وہ شدی ابھی پکڑا ہو جا ہے کاک تاک انہوں کر دے